ہالی وری بڈی دیس از راہی دین یور واشنگ بگنرز کلاسیز کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو ور ڈیلی کرنٹ افیر سیشن تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیر سیشن بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے تو ہمارا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جو مرلی شری شنکر جو ہیں انہوں نے یہاں پہ سلور میڈل جیتا ہے لانگ جمپ میں جو کی کومن ویلت گیمز ٹوئنٹی ٹو میں ان کا جو یہاں پہ بیسٹ اٹیمٹ رہا ہے وہ 8.08 میٹر کا رہا ہے منس لانگ جمپ فائنل میں اس میڈل کے ساتھ یہ انڈیا کا فرسٹ یہاں پہ سلور میڈل ہے منس لانگ جمپ میں اگر ہم کومن ویلت گیم ٹوئنٹی ٹو کی بات کریں گے اس سے اگر پہلے بات کریں ہم شری شنکر کی تو جو سریش بابو ہیں انہوں نے برونز میڈل یہاں پہ 1978 ایڈیشن جو تھا کومن ویلت گیم کا وہاں پہ جیتا تھا اور اس کے علاوہ اگر ہم وومن کی یہاں پہ بات کریں تو پرد جوشہ ملائکل جو ہیں انہوں نے سلور میڈل جیتا تھا ٹوئنٹی ٹین کے ایڈیشن میں جو کہ کہاں پہ ہوا تھا دہلی میں ہوا تھا اگر ساتھ میں ہم یہاں پہ بات کریں لیجنڈری انجو بابی جورج کی تو انہوں نے برونز میڈل جیتا تھا ٹو تھوزنٹ ٹو میں نیکس بات کرتے ہیں یہاں پہ صدیر جو ہیں انہوں نے یہاں پہ گولڈ میڈل جیتا ہے پیرا پاور لفٹنگ منز ہیوی ویٹ ایونٹ میں اور یہ بھی میں کس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کومن ویلت گیم کی بات کر رہا ہوں ٹوئنٹی سیون ایئر آلڈ ہیں صدیر جنہوں نے جنہیں پرابلم ہیں ایمپیرمنٹ کی بھی جو کہ ان کو پولیو کی ایفیکٹ کی وجہ سے ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کا جو پیرا سپورٹ میڈل اکونٹ ہے وہ بھی اس بار اوپن کیا مطلب کہ انہوں نے پیرا یہاں پہ آوارڈ جیتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے گولڈ اوارڈ جیتا ہے صدیر کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پاور لفٹنگ سٹارٹ کب کی تھی ٹوئنٹی تھرٹین میں سٹارٹ کی تھی انہوں نے سونی پت میں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو کوالیفائی کیا وہ ہنگزو ٹوئنٹی ٹوئیشن پیرا گیمز جو ہیں اس میں بھی انہوں نے جو ہے کوالیفائی کیا ہوئے اور وہ جو تھا ابھی ہونے والا تھا بڑھ وہ پوسٹ پونٹ ہو کے نیکسٹ یئر میں چلا گیا اب جو یہ ہنگزو کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئیشن پیرا گیمز ہیں یہ کب ہونے جا رہی ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ہونے جا رہی ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو صدیر کی تو وہ ایشن پیرا گیمز میں بھی برونز میڈلسٹ ہیں جو کہ کب ہوئی تھی ٹوئنٹی ایٹین میں ہوئی تھی کرنٹلی اگر ہم بات کریں صدیر کی تو سینئر کوچ ویٹ لفٹنگ فر دی گورنمنٹ آف ہریانہ میں وہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں انہیں نام دیا گیا ہے سٹرونگ مین آف انڈیا ایڈا سیونٹین سینئر ایڈا ٹوئیلتھ جونئر نیشنل پیرا پاور لفٹنگ چیمپئن ٹوئنٹی ایٹین میں انہیں نام دیا گیا تھا سٹرونگ مین آف انڈیا کا بھی نیکسٹ اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ریزرگ بینک آف انڈیا جو ہے انہوں نے ریپو ریٹ کو بڑھا دیا ہے 50 بی پی ایس اور اب جو ریپو ریٹیں وہ کتنا ہو چکا ہے 5.4 پرسنٹ ہو چکا ہے کیونکہ 50 بیسک پوئنٹ جو ہیں وہ ریپو ریٹ کے بڑھا دیا گیا ہے اور یہ اینونس کس نے کیا یہ اینونس کیا ہے گورنر شکتی کانتا داس نے جو کہ گورنر ہے ریزرگ بینک آف انڈیا کے اگر ہم ریپو ریٹ کی بات کریں تو ریپو ریٹ جو ہے وہ واپس سے پری پینڈیمک لیول پہ پہنچ چکا ہے کیونکہ پینڈیمک کے ٹائم پہ جو تھا کوویڈ 19 کے اگر ہم بات کریں کوویڈ 19 کے ٹائم پہ ریپو ریٹ کو کم کر دیا گیا تھا اور اب اسے واپس سے بڑھا دیا گیا ہے اور یہ ہائیسٹ رہتا ہے اگر ہم 2019 سے 2022 تک کی بات کریں اب یہ سب سے ہائیسٹ جو ہے ریپو ریٹ ہے وہ ہو چکا ہے 5.4 پرسنٹ کا اگر یہاں پہ ہم ریپو ریٹ کی بات کریں ریپو ریٹ ہوتا کیا ہے تو ریپو ریٹ اگر ہم سیمپل ورڈز میں یہاں پہ جانے تو ریپو ریٹ کیا ہوتا ہے یہ انٹریسٹ ہے جو کہ کون چارج کرتا ہے ریزرو بینک آف انڈیا چارج کرتا ہے کمرشل بینک کے اوپر جب کمرشل بینک جو ہے وہ جو لون بورو کرتا ہے کس سے ریزرو بینک آف انڈیا سے نیکس اگر ہم پہ ہم بات کریں سٹینڈڈ ڈیپوزٹ فیسلیٹی کی ایس ڈی ایف کے نام سے جیسے جانا جاتا ہے تو وہ اب 5.15 پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور اگر ہم مارجنل سٹینڈنگ فیسلیٹی کی بات کریں ہم پہ ایم ایس ایف کی تو وہ 5.65 پرسنٹ ہے ٹھیک ایک بار پھر سے ریپیٹ کروا دیتا ہوں ریپو ریٹ 5.40 پرسنٹ ہے سٹینڈنگ ڈیپوزٹ فیسلیٹی جو ہے وہ 5.15 پرسنٹ ہے مارجنل سٹینڈنگ فیسلیٹی ریٹ جو ہے وہ 5.65 پرسنٹ بینک ریٹ کی اگر آپ بات کرو گے تو 5.65 پرسنٹ سی آر آر کی اگر آپ بات کرو گے تو 4.50 پرسنٹ اور ایس ای آر آر کی اگر ہم بات کریں گے تو 18 پرسنٹ جو ریٹ ہے وہ اس کا چارج کیا جائے گا نیکسٹ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو رشیا جو ہے وہ 3rd largest coal supplier بن چکا ہے انڈیا کا جولائی 2022 میں یہ جو ڈاٹا ہے یہ published کس نے کیا ہے انڈین کنسلٹینسی coal mint جو ہے اس نے یہ ڈاٹا پبلش کیا ہے کہ رشیا جو ہے وہ 3rd largest coal supplier of انڈیا بن چکا ہے جولائی 2022 میں اگر ہم ہسٹری کی بات کریں گے تو رشیا جو تھا وہ 6th largest coal supplier تھا انڈیا کا after سب سے number 1 پہ انڈونیشیا آجاتا ہے number 2 پہ سوت آفریق کا number 3 پہ آسٹریلیا United States with Mozambique and Columbia لیکن اب جو ہے رشیا جو ہے وہ 3rd largest coal supplier بن چکا ہے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا world کا 2nd largest producer بھی ہے coal کا importer بھی ہے اور consumer بھی ہے تو انڈیا جو ہے وہ 2nd number پہ آتا ہے اگر ہم coal producer کی بات کریں importer کی بات کریں یا پھر consumer کی بات کریں انڈیا جو ہے انڈونیشیا جو ہے وہ top supply رہتا ہے انڈیا کے لیے اور 2nd number پہ ہمارے پاس کون آ جاتا ہے soft afrika آ جاتا ہے 3rd جو ہے وہ رشیا ہے جو latest data میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ next important one کی اگر ہم بات کریں تو بات کرتے ہیں Hiroshima day کی جو کہ کب ہوتا ہے 6th August کو ہوتا ہے تو Japan جو ہے اس نے مارک کیا ہے 77 years of atomic bombing on Hiroshima کب انہوں نے یہ مارک کیا ہے 6th August 2022 میں 6th August 1945 کی اگر ہم بات کریں تو US bomber نے جو ہے وہ drop کیا تھا uranium fusion bomb جس کا code name کیا تھا little boy اسے drop کیا گیا تھا Hiroshima کی جو سیٹی ہے جو جیپان کی سیٹی ہے Hiroshima اس کے اوپر یہ جو bomb ہے وہ drop کیا گیا تھا اس کے تین دن کے بعد ہی ایک اور bomb کو drop کیا گیا تھا جس کا نام fat man تھا اور یہ کہاں پہ drop کیا گیا تھا ناغہ ساکی میں drop کیا گیا تھا تو ان دو bomb کی وجہ سے جو ہے بہت long term effect جو ہے وہ جیپان کو جہلنا پڑا جیسے کہ birth defects وہاں پہ لوگوں میں آنے لگے مال نیوٹریشن cancer اور اور بھی بہت ساری جو illness ہے وہ لوگوں کو آنے لگے اور اس bomb کے ساتھ ہی جو ہے world war second جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا جب جہاپان نے surrender کر دیا تھا باقی کی جو allies countries تھی ان کو 14th اغسط 1945 میں next اگر یہاں پہ کچھ recent ایموئیوز کے ہم بات کریں گے تو اس میں انڈا مانن نیکوبر آئیلنڈ جو ہے انہوں نے یہاں پہ sign کیا ہے ایک ایموئیو اے آئی کے ساتھ کس چیز کے لیے تاکہ وہ انٹر آئیلنڈ connectivity کو کیا کر سکیں بوسٹ کر سکیں اور یہ کس scheme کے انڈر انہوں نے اس ایموئیو کو sign کیا ہے تو اڑان scheme کے انڈر اسے sign کیا گیا ہے کہاں پہ بوٹ بلیر میں sign کیا گیا ہے رینیو جو ہے انہوں نے بھی sign کیا ہے ایک ایموئیو یہاں پہ sign کیا ہے ایجپٹ گومیٹ کے ساتھ کس چیز کے لیے کیونکہ وہ set up کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ green hydrogen plant کہاں پہ ایجپٹ میں ٹھیکٹ اگر ہم یہاں پہ انڈیا اور ملیشیا کی بات کریں تو انڈیا اور ملیشیا انڈ ملیشن باڈیز جہاں انہوں نے بھی یہاں پہ ایک ایموئیو sign کیا ہے پاپ اوائل کو پروموٹ کرنے کے لیے تو پاپ اوائل کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایموئیو sign کیا گیا ہے یہ کون کونسی country کے بچ ہے انڈیا اور ملیشن باڈیز کے بچ میں ہے راجستان necessarily کے اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے تو راجستان سٹیٹ نے بھی یہاں ایک ایم او یو سائن کیا ہے تیلنگانہ کے ساتھ کس چیز کے لیے وومنز بینک کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنے کے لیے تو اس کے اوپر بھی آپ کے لیے کوششن بن سکتا ہے کہ وومنز بینک جو ہے اسے سیٹ اپ کرنے کے لیے کون کون سی سٹیٹس کے بیچ میں ایم او یو جو ہے وہ اسے سائن کیا گیا ہے نیکسٹ اگر یہاں پہ بات کریں تو کوکا کولا نے یہاں پہ سائن کیا ہے نیرد چوپرا کو لیمکا سپورٹس کی پروموشن کے لیے تو موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے یہ کیونکہ اس میں نیرد چوپرا کا نام آ رہا ہے تو نیرد چوپرا کو کس چیز کے لیے یہاں پہ سائن کیا گیا ہے اور کون سے برینڈ نے سائن کیا یہاں پہ کوکا کولا نے سائن کیا ہے لیمکا سپورٹس کی پروموشن کے لیے نیکسٹ اگر کچھ ہم یہاں پہ اور ایم او یو کی بات کریں تو انڈین آئل کورپوریشن لیمیٹیڈ جو ہے انہوں نے بھی ایک ایم او یو سائن کیا ہے بنگلہ دیش روڈز اینڈ ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کہاں ڈاکا میں کس چیز کے لیے فردہ ایمرجنسی سپلائی آف پیٹرولیم گوڈز ویاں بنگلہ دیش ٹیریٹری ٹو انڈیا ٹھیک ہے نیکسٹ اگر ہم نالن نیگی کی بات کریں تو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے یہاں پہ نیو چیف فائنینشل آفیسر آف فین ٹیک سٹارٹ اپ بھارت پیٹرولیم نیکسٹ اگر ہم ایم اوزن انڈیا کی بات کریں تو انہوں نے بھی یہاں پہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے انڈین ریلویز کے ساتھ تاکہ وہ ڈیلیوری سرویسز کو جو ہے وہ پوری ہول انڈیا میں کیا کر سکے بوسٹ کر سکے نیکسٹ اگر انڈین انسیچوٹ آف سائنس کے ہم بات کریں نیوی انڈین نیوی کی ہاں پہ بات کریں تو انہوں نے بھی یہاں پہ ایم ایو کو سائن کیا ہے کس چیز کے لیے تو کالیبوریٹ آن ایوییشن ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بلوکچین نیٹ ورک فائر سائن کیا ہے ایم او یو کس کے ساتھ گوہ پولیس کے ساتھ کس چیز کے لیے وہ ایمپلیمنٹ کر پائیں سمارٹ پولیسنگ سولوشن ویڈیس ایم ایو جو ہے اس ایم ایو کے ساتھ گوہ ویل بیکم دا فسٹ پولیس سٹیٹ انڈیا ٹو گو کمپلیٹلی پیپرلیس تو اس کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گا گوہ کی جو پولیس ہے وہ ہماری انڈیا کی پہلی سٹیٹ بن جائے گی پہلی پولیس سٹیٹ بن جائے گی جو کہ کمپلیٹلی پیپرلیس جو ہے وہ کام کریں گی تو یہ تھے آج کے کچھ ایمپورٹنٹ کوشنس ہان لاسٹ پہ دو اور ہیں اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں بیہار کی جو ایسٹرونومیکل ابزرویٹری ہے یہاں پہ انہوں نے انکلوڈ کیا ہے یونیسکو میں انکلوڈ کیا گیا ہے لسٹ اپ ایمپورٹنٹ انڈینجن ہیریٹیج ابزرویٹریز میں نیکسٹ اگر بائیو گرافیا فیفٹین پریزیڈنٹ آف انڈیا دروپدی مرمو کی بات کریں تو اسے ٹائٹل کیا گیا ہے یہاں پہ میڈم پریزیڈنٹ کے نام سے تو یہ ایمپورٹنٹ وانے سے آپ یاد رکھیں گے بائیو گرافیا فیفٹین پریزیڈنٹ آف انڈیا آپ بائیو گرافیا فیفٹین پریزیڈنٹ بنی ہے تو ان کی بائیو گرافیا جو ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے یہاں پہ میڈم پریزیڈنٹ بائیو گرافیا فیفٹین پریزیڈنٹ آف انڈیا ایسے کب ریلیز کیا جائے جائے گا ٹوینٹی 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 ٹو کے لاسٹ پہ اسے ریلیز کیا جائے گا تو یہ تھے آج کی کچھ ایمپورٹنٹ کرنٹ افیرز ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب تک آپ ہمارے ٹیلی گرم چینل پہ نہیں جڑے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو ٹیلی گرم چینل کا لنک مل جائے گا وہاں جا کے آپ ہمارے ٹیلی گرم چینل کو بھی جوائن کر لیں وہاں آپ کو ساری کی ساری پی ڈی ایف چوہ آویلیبل کروا دی جائے گی تو جلدی ہی ملتے ہیں آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی